دوستو میں شمال صاحب سے مخاطب ہوں لاہبی دائر ویدہ میں آپ کا سوادت ہے دوستو آج ہم ایک بار پھر بات کرنے جا رہے ہیں پوشتی پودے کے بارے میں یہ جو آپ کو پودا دکھ رہا ہے اس کو پشان بید بولتے ہیں اس کو ہندی میں پکان بید بھی بولا جاتا ہے اور سنسکر میں اس کو پشان بید بولتے ہیں اس کو زخم حیات بھی بولا جاتا ہے اور اس کا بطانی کا نام ہے برگینیا لگولٹا تو دوستو اس کا پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ کنی سٹول کے لیے اس سے اچھی میڈسین کوئی نہیں ہے تو دوستو آج ہم اس کے کچھ اور اوشتی گنوں کے بارے میں بات کریں گے دوستو میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ یہ پہاڑی اور برخانی علاقے میں پہ جاتا ہے اور یہ چٹانوں کے بیچ سے نکلتا ہے تو دوستو آج ہم بات کریں گے بیڈ سور کی بیڈ سور ایک ایسی تکلیف ہے کہ اس کا ایلوپیٹی میں کوئی علاج نہیں ہے کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان بہت بیمار ہو جاتا ہے اور کافی دیر تک بیڈ پر پڑا رہتا ہے اس وجہ سے اس کے شریر پر زخم ہو جاتے ہیں یا کئی بچے پیدا ہی ہوتے ہیں لیکن وہ چل پھر نہیں سکتے ہیں تو وہ بھی جائے تر بیڈ پڑی پڑے رہتے ہیں تو ان سے ان کو بیڈ سور ہو جاتے ہیں یہ ایسے زخم ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں لیکن آپ کو گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کو کرنا کیا ہے کہ پشان بیڈ کی جڑ لیں اس کو اچھی طرح سے دو کے سکا لیں جب اچھی طرح سے سو گئی تو آپ اس کا پوڈر بنا لیں اور رکھ لیں آپ جکین مانوں گے جہاں جہاں پر بھی بیڈ سور کے زخم ہے آپ زخم کو ساف کر کے وہ پوڈر ان پر پشان بیڈ کی جو جڑ کا پوڈر ہے وہ وہاں پر آپ اس کو شرکیں ہیں آپ دیکھو گے کہ پہلے ہی دن سے آپ کو فرق پڑنا شروع ہو جائے گا اور دو چار دفعہ ہی آپ کو لگانے سے بیڈ سور کی تکلیح بلکل ختم ہو جاتی ہے اور دوستو یہ ہم نے ہزاروں لوگوں کے بیڈ سور کی جو زخم تھے وہ ٹھیک یہ جن کو ڈاکٹر نے بول گیا تھا کہ یہ آپ ٹھیک نہیں ہونے والے ہیں تو دوستو آپ اس کو استعمال کریں گبرانے کی کوئی ضرور نہیں اس میں آئر بیڈ میں ہر چیز کا علاج ہے آپ ہمارا یوٹیوب لائک در آئر بیڈہ سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ تک ہر جانکاری پہنچا سکیں تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا بیشے پھر کسی روز کسی اور بیشے پر آپ سے بات ہوگی تب تک کے لئے مجھے ازازت یہ کیے جائے